جہاز میں موجود اہم ترین ایکوپمنٹ بلیک باکس کیا ہے؟ جب بھی کوئی فضائی حادثہ ہوتا ہے تو میڈیا پر جو پہلی ٹیکنیکی استلحہ استعمال ہوتی ہے وہ بلیک باکس کی ہوتی ہے لیکن بہت کم لوگ اس اہم آلے کے بارے میں جانتے ہیں بلیک باکس اصل میں فلائٹ ریکارڈر کا عام نام ہے ویسے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اسے بلیک باکس ہی کیوں کہا جاتا ہے حالانکہ اس کا رنگ تو اورنج ہے یہ ایک ریکارڈنگ کا عالی ہے جو جہاز میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی حادثے یا واقعی صورت میں تحقیقات کے لیے استعمال کیا جا سکے کسی بھی کمرشل ہوای جہاز میں بلیک باکس کا ہونا لازمی ہے جس میں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کے ساتھ ساتھ کوکپٹ وائس ریکارڈر بھی شامل ہے یعنی یہ دونوں ایک ویپمنٹ مل کر ایک بلیک باکس کہلاتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ہوای جہاز کا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کے بعد بلیک باکس کی تلاش تحقیقات کا اہم مرحلہ ہوتی ہے اگر حادثہ سمندر میں پیش آتا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر ایک ڈیوائس فٹ کی جاتی ہے جسے انڈر وارٹر لوکیٹر کہا جاتا ہے جیسے ہی ڈیوائس پانی کو چھوٹی ہے آن ہو جاتی ہے اور چودہ ہزار فٹ کی گہرائی سے بھی سگنل دینے کی صلیت رکھتی ہے تاکہ ڈھوننے والے بہ آسانی اسے اٹھا سکیں بلیک باکس ریکارڈ کو سخت ترین مرحل سے گزار کر تیار کیا جاتا ہے تاکہ خطرناک سے خطرناک حادثے میں بھی اسے نقصان نہ پہنچے یہ یارہ سو دس درجہ سنٹی گریٹ درجہ حرارت کا ایک گھنٹے تک مقابلہ کر سکتا ہے یا پھر دو سو ساٹھ ڈگری کا دس گھنٹے تک اس کے علاوہ منفی پچپن سے لے کے منفی ستر ڈگری سنٹی گریٹ تک بھی کارکردگی دکھا سکتا ہے اس میں پچیس گھنٹے تک کا فلائٹ ڈیٹا موجود ہوتا ہے یہ زبردست آلہ آسٹریلیا کے نوجوان سائزدان ڈاکٹر ڈیبٹ ویرن نے بنایا تھا وہ انیس سو پچاس کے دہائی میں میلبرن میں ایرونارٹیکل ریسرچ لیبارٹری میں کام کرتے تھے وہ دنیا کے پہلے جٹ تیارے کو پیش آنے والے پورے سرار حادثے کی تحقیقات میں شامل تھے انہیں اندازہ ہوا کہ اگر ہوائی جہاز میں کوئی ریکارڈر ہو تو اس کی تحقیقات میں مدد مل سکتی ہے انہوں نے ایک بنیادی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر پر کام شروع کیا جس کا پہلا مظاہرہ انیس سو ستاون میں کیا گیا انیس سو ساٹھ میں جب کوئنز لینڈ میں ایک جہاز کو حادثہ پیش آیا تو اس کے بعد آسٹریلیا دنیا کا پہلا ملک منع جس نے تمام کمرشل ہوائی جہازوں کے لئے بلیک باکس لازمی قرار دیا ایک ایسے وقت میں جب ٹکنالوجی بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بلیک باکس زیادہ سے زیادہ پیچیدہ اور بھروسے مند ہو جائے گا جو کسی بھی حادثے کی صورت میں تحقیق کرنے والوں کو وجہات جاننے اور سمجھنے میں زیادہ مدد دے گا شکریہ شکریہ